پارکر سولر پروب کا مشن تھا سورج کو ایکسپلور کرنا لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کیونکہ سورج کی بیرونی سطح کا ٹیمپریچر 5600 ڈگری سیلشیس ہے اور اندرونی حصہ یعنی سورج کے سینٹر سے ٹیمپریچر ایک کروڑ پچاس لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ ہے آخر کیا وجہ تھی کہ اتنے زیادہ درجہ رارت کے باوجود بھی سپیس کرافٹ ملٹ نہیں ہوا آئیے پہلے جانتے ہیں کہ سائنٹیسٹ نے کیا کیا حربے کیے ایسے سپیس کرافٹ کو بنانے کے لیے جو کہ سورج کو چھو سکتا ہے نمبر وان دا ہیٹ چھیلڈ جو کہ سورج سے نکلنے والی شواؤں کو ریفلیکٹ کرتی ہے اور سپیس کرافٹ کے پچھلے حصے کو سورج کی شواؤں سے بچاتے ہوئے ہنڈا رکھتی ہے ہیٹ چھیلڈ کو کاربن کاربن کے فرنٹ اور بیک پینل سے بنایا گیا ہے جبکہ اس کا اندرونی حصہ کاربن فوم سے بنا ہے کاربن فوم تقریبا 97% ایر یعنی اکسیجن سے بنا ہے نمبر 2 پارکر سولر پروب کے پچھلے حصے پہ سولر لیم سینسر جو کہ ہیٹ چھیلڈ کی پرچھائی والے حصے کو سورج کی شواؤں سے بچاتے ہوئے ہیٹ چھیلڈ کی سمت سورج کی طرف رکھتے ہیں تیسری وجہ جو کہ سولر پروب کو ملٹ ہونے سے بچا رہی ہے وہ ہے پانی جی ہاں پانی سپیس کراپٹ کے لیے بھی انتہائی مفید ہوتا ہے سولر پروب پانی کو اس طرح گردش میں رکھتا ہے کہ سولر سیلڈ اوور ہیٹنگ سے پچھتے ہیں پانی ہیٹ چھیلڈ یعنی سورج کی شواؤں سے ہوتا ہوا ریڈیٹر میں جا گرتا ہے سولر سیلڈ سے گزرنے کی وجہ سے پانی گرم ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی پانی ریڈیٹر میں گرتا ہے فورن ڈھنڈا ہو جاتا ہے حیرت انگیز طور پر کرونا جو کہ سورج کی آوٹر لیئر ہے جس کا ٹیمپریچر سورج کی سطح سے بھی دو سو گنا زیادہ یعنی وان میلین ڈگری سینٹی گریڈ ہے کافی عرصہ سائنٹسٹ بھی اس مسٹری کو سالو کرتے رہے کہ آخر سورج کی آوٹر لیئر کا ٹیمپریچر سورج کی سطح سے بھی دو سو گنا زیادہ کیسے ہو سکتا ہے پھر دوہزار چودہ میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ سورج جو کہ پلازما سے بنا ہے پلازما کی ویوز سورج کی آوٹر لیئر یعنی کرونا لیئر میں جا کر کریش ہو جاتی ہیں اور کرونا لیئر میں انرجی کی منتقلی کا سبب بنتی ہیں اور ساتھ ہی سورج کی سطح پر اُبلنے والے آگ کے گولے بھی کرونا لیئر میں انرجی کی منتقلی کا سبب بنتے ہیں مین سوال یہ ہے کہ کرونا لیئر کا اتنا سیادہ درجہ حرارت ہونے کے باوجود بھی سپیس کرپٹ میلٹ کیوں نہیں ہو رہا لا آف تھرمو ڈائنیمکس کے مطابق ہیٹ کو ٹرانسفر ہونے کے لیئے بھی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے یعنی اگر ہم سیونٹی ڈگری سینٹی گریڈ پر اُبلتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ جل جائے گا لیکن اگر ہم تین سو ڈگری سینٹی گریڈ والے اوون میں ہاتھ ڈالیں تو شاید ہمیں پتا بھی نہ چلے کیونکہ پانی کے پارٹیکلز اپنے اندر ہیٹ انرجی سٹور کرتے ہیں اور ہم سے ٹچ ہوتے ہیں جبکہ اوون میں کوئی بھی چیز ہم سے ٹچ نہیں ہوتی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ہیٹ چھیلڈ جو کہ سورج کی سطح کو فیز کر رہی ہے اس کا ٹیمپریچر فورٹین ہنٹرڈ ڈگری سیلشیس ہوتا ہے اور سولر پروب کا وہ حصہ جو کہ ہیٹ چھیلڈ کی پرچھائی میں رہتا ہے وہاں ٹیمپریچر مائنس میں ہوتا ہے بل آخر 28 اپریل 2021 کو پارکر سولر پروب سورج کی کرونا لیئر میں داخل ہو چکا ہے اور یہ بات کنفرم کر چکا ہے کہ سورج کی کرونا لیئر کا ٹیمپریچر سورج کی سطح سے بھی دو سو گنا زیادہ ہے